دوستو اگر آپ بھی آئرلینڈ کے خلاب بھارتی ٹیم کے جیت سے خوشنا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئرلینڈ کے خلاب بھارت کی جیت کو دیکھ کر بڑک اٹھے پاکستان کے دگج بھارت کو دھمکاتے ہوئے دے دیا دل دہلا دینے والا بیان جیان دوستو بھارت اور آئرلینڈ کے بیچ کھیلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم کو شاندہ جیت ملی ہے جس کے بعد پاکستان کے دگجوں کا بیان سامنے آئے ہے اس بیچ وسیم اکرم ان جمامل حق سے لے کر شاہید اپریدی شوہ بکتر نے بھارت کو دھمکاتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کا بھی دل دیل اٹھے گا تو آخر کار پاکستان کے دگجوں نے بھارت کی جیت کے بعد کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ایرلینڈ کے خلاف بھارتی ٹیم کی جیت کے اصل ہیرو کون رہے اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور ایرلینڈ کے بیچ ورلڈ کپ کا رومانسک میچ نیو یورک کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا پھر بلے باجی کرنے کے لیے ایرلینڈ کی ٹیم کو امندرت کیا جہاں پر ایرلینڈ کی ٹیم کافی زیادہ دکت میں دکھائی دی اور پورے بیس اوور بھی نہیں کھیل پائی جس کے چلتے ایرلینڈ کی ٹیم کو سولہ اوور کے اندر پنچان ورن بنانے کا موقع ملا جہاں پر ڈیلانی نے سب سے زیادہ پیچیس رن بنائے وہیں ٹیفن نے بارہ ٹکر نے دس لٹل نے چودہ رن کا یوگدان دیا جہاں پر ہردک پانڈے نے سرواد ایک تین وکٹ لیا اور جسپیت بومرہ ارشدیب سنگھ کو دو دو وکٹ ملے اس کے لئے باکشہ پٹیل اور محمد سراز کو ایک ایک وکٹ ملا ایسے میں بھارتی ٹیم کی ملی جیت کے بعد پاکستان کے تمام دگجوں نے بڑکاؤ بیان جاری کر دیا ہے جس میں بسی مکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور آرلینڈ کی بیچ کھلے گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم کو ملی جیت کے بعد میں کافی زیادہ حیران ہوں آج بھارتی ٹیم کا گندباجی بھی بھاگ کافی زیادہ بہتر پدرشن کرتا ہوا دکھائی دیا ہے جس کے کائنڈ آرلینڈ کی کمزور ٹیم کو اس میچ میں دکت کا سامنا کرنا پڑا اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم نے آرلینڈ کو دھوارا دیا لیکن یہ ٹیم کافی زیادہ کمزور ہے اگر بھارتی ٹیم اپنے آپ کو کافی زیادہ مجبور سمجھتی ہے تو بھارتی ٹیم ہمارے خلاف میچ جیت دچ کرنے کا پریاز کرے کیونکہ ہم بھارتی ٹیم کو بلے طریقے سہرانے کے لئے تیار ہیں ایسے میپ بھارتی ٹیم ہمارے خلاف ہار کے لئے پوری طرح سے تیار رہے تو اینج مامول حق نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بیٹرین گندباج اور بلے باج موجود ہیں لیکن جس پرکار سے اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کے سامنے آئلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے خراب پردیشن کیا ہے پیس پشٹ کرتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو اس میچ میں کافی زیادہ کمپیٹیشن نہیں ملا بلکہ بھارتی ٹیم اس میچ کو بڑی آسانی سی جیت گئی ہے ایسے میں بھارتی ٹیم کو اس میچ میں ملی جیت کا نقصان ہونے والا ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم اگر واسطوں میں کافی زیادہ مجبور ٹیم ہے تو بھارتی ٹیم کو ہماری ٹیم کے خلاب بہتر پردیشن کر کے دکھائے کیونکہ ہماری ٹیم کے کھلاڑی بھارت کو اس کی اس لوکات دکھا دینے والے ہیں وہی شعب اکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا بھارتی ٹیم کافی زیادہ بہتر پردیشن کرتے ہوئے اس میچ کو جیت گئی ہے بھارتی ٹیم کے لئے سبھی بللے باج اور گنباج اس میچ میں بہتر پردیشن کرتے ہوئے دکھائی دی ہیں لیکن جس پکار سے بھارتی ٹیم کے سامنے آئرلینڈ کا خراب پردیشن دیکھنے کو ملا ہے وہ ایک بات تو اس پچھ کرتا ہے کہ بھارتی ٹیم کے سامنے آئرلینڈ کی ٹیم کچھ بھی نہیں ہے لیکن بھارتی ٹیم اس میچ میں جیت درج کرنے کے بعد کافی زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ بھارتی ٹیم کو پاکستان کے خلاب میچ میں دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا پاکستان کی ٹیم بھارتی ٹیم کو سب سے بڑے میچ کے اندر بوری طریقے سے براتی ہوئے دکھائی دینے والی ہے وہیں شاید اپریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا بھارتی ٹیم کے لئے اس میچ کے اندر جیت درج کرنا بلکل بھی آسوان نہیں ہو پایا بھارتی ٹیم کے کھلاڑی انہیں کافی زیادہ بہتر پروزوشن کرتے ہوئے آس سب ہی کو بتایا ہے بھارتی ٹیم کافی زیادہ مجبور ٹیم ہے لیکن آئرلینڈ کی ٹیم کے خلاف جیت درج کرنے کے بعد بھارتی ٹیم زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ بھارتی ٹیم کے سامنے آئرلینڈ کی ٹیم کافی زیادہ کمجور ہے اس قلابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا بھارتی ٹیم اگر اپنے آپ کو کافی زیادہ مجبور ٹیم سمجھتی ہے تو ہماری ٹیم کے خلاف جیت درج کر کے دکھا دے ایسے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ ہماری پاکستان کی ٹیم کو بھارت کے کھلا بڑے میچ میں جیت درج کرنے کا موقع تو ملے گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کیسے لیے رکھون اپنے رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو ارشدیب سنگھ اور ہاردک پانڈیا کی خدرناک گینبازی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی آئرلینڈ کی ٹیم ان دونوں گینبازوں نے چمتکاری گینبازی کر پورے کرکیٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا تو آگر کیسے ارشدیب سنگھ اور ہاردک نے اڑا دھی آئرلینڈ کی دھجیاں بھارت کی خوفناک گینبازی کے سامنے آئرلینڈ کو کس بلے باز نے کرائی میچ میں شاندار واپسی بھارت کے سامنے کتنے رنوں کا رکھا آئرلینڈ نے لکش ہے کس بلے باز نے ٹھوکے توفانی اردشتک کس گینباز نے لیے سب سے ایدھک وکیٹ کیسے نیو یورک کے میدان پر بھارتی گینبازوں نے چمتکاری پردرشن کر میچ کو بنایا رومانچک اب تک ان دونوں ٹیموں کے بیچ کھیلے گئے رانگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے کی پوری ہائی لائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اپنے نام کر پائے گی یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ورلڈ کپ کا ٹی ٹوینٹی کا آگاز ہو چکا ہے بھارت اور آئرلینڈ کی ٹیم اپنا مقابلہ کھیلنے کے لیے نیو یورک کے نساؤ کاؤنٹی انٹرنیشنل کرکیٹ سٹیڈیم میں اتری اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے پورا ہندوستان بے سبری سے انتظار کر رہا تھا آخر کار وہ دن آہی گیا کپتان روہد شرما نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور آئرلینڈ کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اور آئرلینڈ کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان پول سٹرلنگ کے ساتھ بلبرنی آئے سادھی بھارت کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے ارشدیب سنگھ سبھی کھلاڑی خطرناک انداز میں نظر آ رہے تھے بلبرنی نے اوور کی پہلی گین پر سنگل لے کر اپنی ٹیم کا خاتہ گھولا وہیں دوسری گین پر سٹرلنگ نے دو رن بٹور لیے لیکن اس کے بعد ارشدیب نے شاندار گین بازی دکھائی اور ایک بھی رن نہیں دیا پہلے اوور میں آئرلینڈ نے کیول تین رن بنا پائے وہیں بھارت کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز محمد سراج خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے آئرلینڈ کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا لیکن پانچوی گین پر بلبرنی نے چوکہ لگا کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور دو اوور میں آئرلینڈ کا سکور کیول سات رنوں تک پہنچ پایا ٹیم انڈیا ابھی تک میچ میں پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی گین باز آگ اگل رہے تھے وہیں بھارت کی طرف سے تیزرا اوور لے کر آئے اور آتے ہی انہوں نے اپنا شکار آئرلینڈ کے کپتان پول سٹرلنگ کو بنا لیا اور انہیں پویلین کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو سات رنوں کے سکور پر پہلا وکٹ مل گیا سٹرلنگ اپنی ٹیم کے لیے کیول دو رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن اینڈریو بلبرنی میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باز زل لورکین ٹکر آئے ان دونوں بلے بازوں کے کندھوں پر پوری ذمہ داری آ چکی تھی لیکن ارشدیب سنگھ آگ کے گولے برزا رہے تھے بلے بازوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میدان پر سنگھرش کرتے ہوئے آئرلینڈ کے بلے باز دکھائی دیا رہے تھے ارشدیب سنگھ نے اپنے اوور کی انتیم گین پر انڈریو بلبرنی کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اپنی ٹیم کو دوسری سبھلتا اکیول نو رنوں کے سکور پر دلا دی تین اوور میں آئرلینڈ کی ٹیم نو رنوں کے سکور پر بکھرتی ہوئی نظر آنے لگی اب میدان پر ٹکر کا ساتھ دینے کے لیے ہیری ٹریکٹر آئے وہیں بھارت کی طرف سے چوتھا اوور لے کر آئے ایک بار پھر محمد سراج خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بلے باز بلکل بھی گین کو سمجھ نہیں با رہے تھے بھارتی ٹیم میچ میں پوری طرح سے ہاوی نظر آ رہی تھی لیکن تبھی سراج کے اوور کی چوتھی گین پر ٹکر نے شاندار چوکہ جڑ کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا چار اوور میں آئرلینڈ کی ٹیم نے کیول تیرہ رن دو وکٹ کھوکر بنا پائے بھارت کی طرف سے پانچوہ اوور لے کر آئے ایک بار پھر عرشدیب سنگھ انہوں نے اوور کی دوسری گین پر وائٹ اور چار رن پھینک دیے جس کے کارن آئرلینڈ کو پانچ رن ایکسٹرا مل گیا آئرلینڈ کا سکور تیجی سے آگے بڑھنا شروع ہو چکا تھا یہ دونوں بلے باز میدان پر سنگھرش کر رہے تھے بھارتی گین بازوں کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن اس کے بعد عرشدیب سنگھ نے شاندار واپسی کرنے کی کوشش کی لیکن اوور کی انتیم گین پر ٹکر نے شاندار چوکہ جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں چھبیس رنوں تک پہنچا دیا لیکن مقابلے میں بھارتی ٹیم شکنجا کسکر رکھے ہوئی تھی بھارت کی طرف سے پاور پلے کا انتیم اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گین باز جسپریت بومرا اور آتے ہی انہوں نے پہلی گین پر بلے باز کو ایسا چکمہ دیا کہ گین بلکل بھی سمجھ نہیں آئی اور اپنا وکیٹ گوانے سے بال بال بچ گئے اس کے بعد بھی بومرا اپنی گین سے آگ اگل رہے تھے بلے بازوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میدان پر سنگرش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے آئر لینڈ کے کھلاڑیوں کو ایک ایک رن بنانا مشکل ہو رہا تھا اور جسپریت بومرا نے اپنا پہلے ہی اوور میڈن پھینک دیا پاور پلے کے انتیم اوور میں آئر لینڈ کی ٹیم نے ایک بھی رن نہیں بنا پائے دونوں بلے باز رن بنانے میں پوری طرح سے اسپھل رہے پاور پلے کے بعد بھارت کی طرف سے ساتھویں اوور لے کر آئے ہارتک پانڈیا خطرناک گیند بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے بلے بازوں کو خوب پریشان کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے اوور کی پانچویں گیند پر ٹکر کو کلین بولڈ کر پویلین کا راستہ دکھا دیا اور بھارتیے ٹیم کو 28 رنوں کے ہی اسکور پر تیسری سپھلتہ دلا دی آئر لینڈ کی پوری ٹیم پوری طرح سے گھٹنے ٹیکتی ہوئی دکھائی دینے لگی اب میدان پر ہیری ٹریکٹر کا ساتھ دینے کے لیے نئے بلے باز کیمفر آ چکے تھے اور آتے ہی انہوں نے ہارتک پانڈیا کے اوور کی انتیم گیند پر شاندار چوک کا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو ساتھ اوور میں 32 رنوں تک پہنچا دیا بھارت کی طرف سے آٹھویں اوور لے کر آئے ایک بار پھر جسپرید بھومرہ اس اوور میں بھی بھومرہ کا جادو دیکھنے کو مل رہا تھا بلے باز رن بنانے کے لیے میدان پر سنگھرش کر رہے تھے اور بھومرہ نے اپنے اوور کی انتیم گیند پر اپنا شکار ہیری ٹریکٹر کو بنا لیا اور انہیں پویلین کا راستہ دکھا دیا کیول 36 رنوں کے ہی سکور پر آئر لینڈ کے چار بلے باز پویلین لوٹ گئے اور پوری طرح سے ٹیم کی کمر ٹوٹتی ہوئی دکھائی دینے لگی بھارت کی خطرناک گیند بازی اور آئر لینڈ کے بلے بازوں کا میدان پر سنگھرش دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ آئر لینڈ کی ٹیم بھارت کے سامنے بڑی مشکل سے 130 سے 140 رنوں کا لکشے رکھنے میں سکشم رہے گی لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روہید شرما اس بار اپنی ٹیم انڈیا کو ورلڈ کپ کی ٹروفی دلا پائیں گے یا نہیں میچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کی شروعات بہتر طریقے سے ہو چکی ہے جہاں پر ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی دھرتی پر کھیلے جانے والے اس ورلڈ کپ کا اپننگ میچ امریکہ کی ٹیم کناڑا کے خلاف جیت کے ساتھ ٹورنمنٹ کے شروعات کی ہے حالانکہ ابھی تک بھارتی ٹیم نے ٹورنمنٹ کی شروعات نہیں کی ہے لیکن اب بھارتی ٹیم بھی اپنا پہلا میچ کھیلنے کے لیے تیار ہے جو آئیرلینڈ کے خلاف کھیلا جانے والا ہے تو آئیے اس میچ کے بارے میں وستار سے چرچہ کرتے ہیں دراصل بھارتی ٹیم اور آئرلینڈ کے بیچ میں اب تک ساتھ ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گئے ہیں جہاں پر بھارتی ٹیم نے سب ہی میچوں میں جیت درج کی اور آئرلینڈ کی ٹیم کو کھاتا کھولنے آئرلینڈ کے بیچ اب پہلا میچ نیو یورک کے نشاؤ کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جو حالی میں بنا ہے ایسے میں اس ٹیمپریری میدان پر آج تک کوئی بھی میچ نہیں کھیلا گیا لیکن یہاں پر کافی زیادہ رومانچک میچ دونوں ٹیموں کے بیچ دیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں یہاں کے پیچ ریپورٹ کے انسار یہاں پر تیز گیند باز کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اس میدان پر بلے بازی کرنا کافی زیادہ مشکل دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر اچھال کبھی زیادہ اور کبھی کم دکھائی دیتی ہے ایسے میں یہاں پر بلے بازوں کو بڑا شارٹ مارنے میں دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے چلتے یہ میچ رومانچک ہو سکتا ہے تو وہیں میچ والے دن موسم کے حالات کے بارے میں بات کریں تو دونوں ٹیموں کے بیچ ہونے والے میچ کے دوران بارش کے سمبھاونا نا کے برابر ہے اس کے چلتے پورا میچ ہو سکتا ہے تو وہیں یہاں پر جو بھی کپتان ٹوس